اپڈیٹ بتا دیں جہاں کماری شیلجہ پردیس کے دورے کا آج ان کا دوسرا دن ہے اور آج بھی کماری شیلجہ بیٹھ کے لیں گی پردیس کے کانگریس مہا پور کے ساتھ بیٹھ کے کریں گی بیٹھک میں آگامی رنڈیتی کو لے کر چرجہ کی جائے گی تو کماری شیلجہ پردیس پرباری دوسرے دن پر آج ان کے دورے کا دوسرا دن ہے جہاں آج کماری شیلجہ بیٹھک لیں گی اور پردیش کے کانگریس مہا پور کے ساتھ بیٹھک کریں گی بیٹھک میں آگامی رنڈیتی کو لے کر بھی چرچہ کی جائے گی لگاتار کماری شلجہ کل بھی دیر رات تک انہوں نے بیٹھک کی اور اس کے بعد آج پھر کماری شلجہ بیٹھک کریں گی لیکن آج پردیش کے کانگریس مہا پوروں کے ساتھ بیٹھک کریں گی اور بیٹھک میں آگامی رنڈیتی کو لے کر چرچہ کی جائے گی پردیش پر بھاری کماری شہلجہ کا آج دورے کا دوسرا دن ہے اور آج دوسرے دن کماری شہلجہ پھر سے بیٹھکے لیں گی پردیش کے کاؤنگریس مہا پوروں کے ساتھ بیٹھک کریں گی بیٹھک میں آگامی رنڈیتی کو لے کر چرچہ کی جائے اور اس خبر پر ادھک جانکاری کے لیے ہمارے سہی ہوگی گورب شکلہ سیدھے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں گورب پردیش پر بھاری کماری شہلجہ کا دورے کا دوسرا دن ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ آج بھی لگاتار وہ بیٹھ کے کرنے والی ہیں جی بلکل دینے دیکھیں میں بتانا چاہوں گا کہ پردیش میں پوری طریقے سے دونوں ہی پارٹی جو ہے وہ چناوی موٹ پر آگئے ہیں اور اسی کڑی میں کل ایک اہم بیٹھک جو ہے وہ کماری شہلجہ نے لی تھی کل ہی وہ پہنچی تھی دو فیر ایک پہتالیس کو اور اس کے بعد سے ہی جو یہاں کا بھی سام کر رہا ہے پہنہ وہاں پر لگاتار چھ گھنٹے تک کانگریس کے نو منتریوں کے ساتھ ون ٹو ون چرچہ کی تھی اور ان کے کاموں کے بارے میں جانکاری لی تھی وہیں پارٹی کو لے کر بھی چرچہ کی تھی اور دیر سام جو ہے وہ سی ایم آس پہنچی تھی اور اس میں سب سے پہلے موکہ منتری سے بھی ون ٹو ون باتچیت کی تھی اور تمام منتریوں کو ایک بار پھر سے موکہ منتری نیواز بلائے گیا تھا اور تین گھنٹے وہاں پر بھی بیٹھک چلی تھی تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے تیجی سے جو ہے کانگریس اب رنیتی تیار کر رہی ہے اور جو کانگریس کے بیچ میں مدبیت چل رہا ہے اسے لے کر بھی چرچہ کی گئی ہے اور کماری سیلجا نے صافترور پر کہا ہے کہ آپ اب آپسی تالمیل کے ساتھ کام کریے اسی کڑی میں آج کماری سیلجا کانگریس کے تمام مہا پوروں کے ساتھ بیٹھک کرنے والی کانگریس بھون راجی بھون میں بیٹھک ہوگی اور اس بیٹھک میں چھتیز گھڑ کے تمام کانگریس کے مہا پوروں سامیل ہوں گے اور ان سے بھی ون ٹو ون چرچہ کر وہ جو ہے ان سے ان کے دورہ کیے جا رہے ہیں ان کے جیلے کے کاریوں کی چرچہ ہوگی اور ان سے بھی کہا جائے گا کہ وہ پارٹی کے لیے کس طریقے سے کام کرے اور کس طریقے سے آگامی ویدھان سبح چلاؤں کے لیے رنیتی تیار کرے کیونکہ نگر نیگم بھی جو ہے وہ ایک اہم بھومی کا نیواتا ہے الگ الگ طریقے سے اپنی اپستیتی درس کراتا ہے ویدھان سبح چلاؤں میں تو کوئی بھی موقع جو ہے وہ کانگریس کے دگج نیتا یا جمعہ دار جو ہے وہ چھوڑنا نہیں چاہ رہے ہیں بہت کٹی نیجی چلاؤں ہونے والے جو انہیں کانگریس کو ایک کنفر تھا کہ وہ پچھتر سیٹوں پر جیت کرائیں گے یہ اب نہیں لگتا کیونکہ کئی ایسی بڑی گھٹنائے ہوئی ہے جسے لے کر کانگریس کے کئی ایسے جلے جہاں پر بیک فوٹ پر جانے کی سٹیتی بنی ہوئی ہے تو اس سب کو ٹھیک کرنے اور پارٹی میں جو تالمیل کی کمی ہے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے کماری سیلجا جو ہے وہ بیٹھک لیں گے آج بھی کانگریس بہر میں بیٹھک ہوگی جی دینے سے چلے شکریہ گورب ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے تو آج پھر سے پردیش پرپاری کماری سیلجا آج بیٹھکیں لیں گی اور بتایا جا رہا ہے کہ آج جو کانگریس مہا بہر ہیں ان کی بیٹھکیں ہوں گی اور سابطور پر آنے والے سمیں کے لیے رننیتی تیار کی یا جانا ہے